عام خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے گروہ بندر میں کار سوار پانچ بھائیوں کو نشانہ بنا دیا گیا فاری سے دو بھائیوں کی جان چل گئے دو صدی زفنی ہو گئے ایک بھائی محسانہ طور پر محفوظ رہا موٹر سائیتی سوار مزیمانے سب صویرے سٹی کو جانے والی سیاہ کار کو نشانہ بنایا کولیسی مطابق واقعہ دشمنی کا شاخصانہ ہے جائے وقوا سے نائن ایم پسٹول کے سترہ خال برامت ہوئے ہیں مغدولین لسویرہ کے رہائشی اور ایک معروف آئیسکریم شاپ کے مالک تھے کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ عدالت جانے والے پانچ بھائیوں پر قاتلانہ حملہ دو جان سے چلے گئے افسوسناک واقعہ صبح صویرے گروہ مندر میں پیش آیا تین موٹر سائیکلوں پر سوار چھ ملزمان نے سیاہ رنگ کی کار کو نشانہ بنایا چاروں طرف سے اندھدھن فائرنگ کر دی چلتی کار فٹ پاٹ پر چڑھتے ہوئے دکان کے پول سے ٹکرائی ساجد اور امیر اسپطال پہنچنے سے پہلے دم توڑ گئے واجد اور زبیر کی حالت تشویشناک ہے ایک بھائی بال بال بچ گیا ایس پی جمشید علینا راجپر کا کہنا ہے کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شخصانہ لگتا ہے کار سواروں کا کوئی تنازہ چل رہا تھا پانچوں بھائیوں کو پیشی پر سٹی کورٹ جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا دو ایکسپائر ہیں دو زخمی ہیں اور ایک بلکل ٹھیک ہے کہاں سے بھی ہمیں ایویلنس مل رہا ہے سیسٹی بیز مل رہی ہیں ہم ان کو بیک پریز کر رہے ہیں کہ انسیڈن سٹارٹ کہاں سے ہوا انسیشن پوائنٹ کا تھا یہ ہمارے پاس اینڈ پوائنٹ ہے کیونکہ گاڑیاں پر ٹکرائی رہا کے بلے سوار سلو ہوئی ہے تو مزید زیادہ فائرنگ جو ہے وہ اس جگہ پر ہوئی ہے کیا آرگاری کی سپیٹ گمتی چائے وقوا سے نائن ایم ایم پسٹول کے سترہ خول برامد ہوئے ہیں مقتولین لسپیلا کے رہائشی اور ایک معروف آئس کریم شاپ کے مالک تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے